ہرے دوستو میں جائے کے سیٹ ایلی سیٹ اینٹ ای نیٹ پیپر وان کے سیریز کا ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہوں دوستو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں فیفت یونٹ جو کہ میتھومیٹکل ریزننگ اور اپٹیچوڑ ہے دوستو یہ اس یونٹ کا یعنی فیفت یونٹ کا فورتھ لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے تین لیکچرس آرڈی اپلوڈ کیے ہیں دوستو آپ کو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی نیا ہے جس نے اپے تک اس فیفت یونٹ کے پہلے تین لیکچرس نہیں دیکھے ہیں تو آپ یہ فورتھ لیکچر دیکھنے سے پہلے وہ پہلے کے تین لیکچرس دیکھ لیجئے کیونکہ جو باقی یونٹ ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی سٹوڈنٹ ایک لیکچر یا بیچ کا کوئی لیکچر میس بھی کرتا ہے تو اس سے اس کے دوسرے لیکچر سمجھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ جو میتھومیٹکل ریزننگ یونٹ ہے اس میں آپ کو دوسرا لیکچر تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا پوری طرح سے جب تک کہ آپ کو پہلا لیکچر سمجھ میں نہ آیا ہوگا یا آپ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا ہوگا تو یہاں پر اگر ہم آج پورتھ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں پورتھ لیکچر ہے اس یونٹ کا تو پہلے آپ کو پہلے کے تین دیکھنے ضروری ہوں گے تو آج جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے ٹائپ سیکنڈ ٹائپ سیکنڈ میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹائپ سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں جو پہلے ورڈ دیا ہوا ہوتا ہے اور اس کا جو کورد دیا ہوا ہوتا ہے یہ کورد اس آلفہ بیڑ کا کوئی کچھ سٹٹ اپ ایڈ کرنے ہوتے ہیں مطلب کوئی دمبر ایڈ کرنا ہوتا ہے یا کوئی دمبر سب ٹریکٹ کرنا ہوتا ہے فائی زمبل اگر ہم لیکھیں گے سی ایٹی کیٹ یہ اگر ہمیں ایک ورڈ ہے تو اگر ہم سی کو ایڈ کریں گے دو یعنی سی سے آگے ہم دو سٹپ جائیں گے سی کے بعد ایک اگر انکس کریں گے تو آئے گا ڈی لیکن سی کے بعد اگر ہم دو انکس کریں گے تو وہ آ جائے گا ای سی کو اگر ہم دو ایڈ کریں گے وہ بن جائے گا ای اس طرح سے اگر ہم اے کو بھی دو ایڈ کریں گے یعنی اے کے بعد ہم دو سٹپ آگے جائیں گے اے کے بعد پہلے آتا ہے ب اور ب کے بعد آتا ہے سی تو اے کے بعد آئے گا سی اگر ہم دو اس کو add کریں گے اس طرح سے جو T ہے اس کو ہم دو add کریں گے تو T کو کرلو دو add تو وہ بن جائے گا V تو یہاں پر یہ اس کا code بن جائے گا اس طرح سے کہ بھی دو minus کرنا ہوتا ہے یا کہ بھی one minus کرنا ہوتا ہے یا کہ بھی one plus کرنا ہوتا ہے یا کہ بھی minus three کرنا ہوتا ہے یعنی اس طرح کی جو coding ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی alphabet کو کچھ status add کرتے ہیں تو وہاں پر جو alphabet آتا ہے وہ ہی اس کا code ہوتا ہے یا آپ اس کو کچھ steps down کریں گے کچھ step پیچھے جائیں گے وہاں پر جو alphabet آتا ہے تو وہ ہی اس کا code من جاتا ہے تو اس طرح کی question جو ہوتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہی question سالو کرنا ہے تو ہم یہاں پر question پر چلتے ہیں اور question دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی coding دی گئی ہے if in a certain code language ایک coding language ہے اس word کو is written as اس کا code یہ لکھا گیا ہے forward ایک letter ہے اس کا coding دی گئی ہے اور code جو اس کا دیا گیا ہے وہ یہاں پر یہ ہے enqv zqc یہ اس کا code ہے ہم کو بتایا جا رہا ہے then how will be backward be written as تو اگر ہم یہی coding language use کریں گے تو یہ جو word یہاں پر backward بنتا ہے اس کا code کیا ہوگا تو یہاں پر پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو word ہے far word اس کا coding جو یہ ہے یہ کس type کا coding بنتا ہے کہ یہ director بنتا ہے یا کیا یہ inverse ہے یا اس میں کوئی اور changes ہیں تو پہلے ہم اس word کو لکھیں گے table میں تو ہم نے یہاں پر table بنا دیا ہے یہاں پر ہم نے یہ word لکھا forward f o r w a r d یہ ہم نے لکھا اس کے نیچے آپ کو لکھنا ہے اس کا code جو بھی دیا ہوا ہے یہ اس کا code ہے تو ہم نے forward کے نیچے یہ code یہاں پر لکھ دیا e n q v z q c اب ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے f اس کا code کیا ہے f کا code e دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر ریکھتے ہیں کہ f کے بعد اگر کوئی word آتا ہے وہ آتا ہے جی لیکن یہاں پر e تو e app سے پہلے ایک place پر آتا ہے اگر ہم a b c d کو series wise لکھیں گے تو f کے پیچھے ہے اگر ہم ایک step جائیں گے تو وہ بن جاتا ہے e تو یہ جو پہلا word ہے یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اس میں ہمیں ایک step پیچھے چلنا ہے تو ہو گیا minus one اگر ہمیں ایک step آگے چلنا ہوگا کسی میں تو وہاں پر ہم لکھیں گے plus one یا ہمیشہ plus one یا minus one نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی plus two بھی ہو سکتا ہے یا minus two یا plus three یا minus three یہ ہی ہوتا ہے تو یہ ہمیں چاک کرنا ہوتا ہے کہ جو ڈیا ہوا word ہوتا ہے اس میں کونس series بنتی ہے تو دوسرا ہم دیکھیں گے پہرے کہ کیا یہ سارے وہ alphabet میں same ہے یا نہیں ہے دوسرا جو یہ ہے وہ جو alphabet ہے اس کا code جو ہے وہ n ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہاں پر بھی یہ same ہے تو ہم نے جب دیکھا اگر ہم o کے پیچھے ایک step جائیں گے تو n آتا ہے یعنی سب کو پتہ ہے کہ n کے بعد o آتا ہے تو o کو ایک step پیچھے جائیں گے تو بن جاتا ہے n تو یہاں جو ہم نے دیکھا کہ دو میں sequence same ہے یعنی patterns same ہے تو ہم اس کو confirm کرنے کے لئے تیسرے alphabet بھی دیکھیں گے یہاں پر یہ r ہے pattern اگر ہمیں confirm کرنا ہے کہ ہر ایک alphabet میں ایک کم کروں گے تو وہی اس کا code بانتا ہے تو جب ہم نے دیکھا r سے پہلے ایک step اگر ہم چلیں گے تو وہاں وہ بن جاتا ہے کیوں کیوں کہ بعد r آتا ہے تو یہاں پر بھی یہی pattern same follow ہوتا ہے تو جب ہم نے دیکھا کہ سارے alphabet جو دیئے ہوئے ہیں question میں اور ان کا جو code دیا ہوا ہے ان سارے میں ایک ہی pattern پیچھے چلنا ہے تو یہ ہم نے confirm کر لیا کہ یہ ہمیں دیا ہوا ہے اب جو question ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجے کہ back word کا code کیا آئے گا تو ہم اس طرح سے یہ بھی یہاں پر لکھیں گے back word ہم نے یہاں پر لکھ دیا تو question میں جو دیا ہوا تھا ہمیں word اس میں ہم کو پتا ہے کہ ہمیں ہر ایک alphabet کا ایک step پیچھے چلنا ہے تو جب ہم یہاں پر ہر ایک alphabet کے ایک step پیچھے لیں گے بی یہاں پر پہلا alphabet ہے تو بی سے پہلے آپ ایک step واپس چلیں تو بی سے پہلے کیا آتا ہے بی سے پہلے آتا ہے اے تو اے بن جائے گا بی کا code تو اب یہاں پر اے جو alphabet ہے ہمیں اے سے بھی پیچھے ایک step چلنا ہے اے سے پہلے کیا آتا ہے بہت سارے students یہاں پر confused ہو جائیں گے یہاں پر تھوڑا سا دیان دیجئے یہ تو ہم نے دیکھا پہلا کہ بی سے پہلے اے آتا ہے تو ٹھیک ہو گیا بی کا code اے لیکن اب یہاں پر اے ہے اے سے پہلے کیا آتا ہے اے کے بعد اگر ہمیں دیکھنا ہوتا تو بی آ جاتا لیکن اے سے پہلے کیا آتا ہے دوستو یہاں پر یہ دیان دیجئے کہ اے سے پہلے ہمیشہ زیڈ آتا ہے کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں اے اس کے بعد ہم لکھیں گے بی اس کے بعد ہم لکھیں گے سی اس طرح تھے جب ہم سرکل میں چلیں گے تو لاسٹ میں کیا آتا ہے زڈ اور زڈ کے بعد پھر آئے گا واپس اے تو اگر آپ یہ یاد رکھو گے کہ جب ہم سرکل میں لکھیں گے اے بی سی ڈی آپ ٹو زڈ تک تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سی سے پہلے آتا ہے بی بی سے پہلے آتا ہے اے ہم لکھیں گے کہ اے کے بعد آتا ہے بی بی کے بعد آتا ہے سی سی کے بعد آتا ہے جائیں گے اگر آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ اگر ہم سرکل میں لکھیں گے اے بی سی ڈی اپ ٹو زڈ تو آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد رہے گا کہ اے کے بعد کیا آتا ہے یا اے کو اگر ہم کم کریں گے اس طرح سے Z کو اگر ہم انکلیز کریں گے ایک سٹپ تو Z کے بعد کیا آئے گا Z کے بعد آئے گا تو یہاں ہمیں دیکھا کہ A کو ہمیں ایک سٹپ پیچھے چلنا ہے تو وہ آ جائے گا Z C کو بھی ہمیں پیچھے چلنا ہے ایک C سے پہلے کیا آتا ہے وہ B آتا ہے اسی طرح سے یہاں ہم دیکھیں گے وہ J بن جائے گا اور یہاں پر جو W ہے ورڈ تو V بن جاتا ہے اسی طرح سے A پھر سے یہاں پر ورڈ آ گیا A سے پہلے کیا آتا ہے Z آتا ہے اسی طرح سے R یہاں پر ورڈ ہے تو R سے پہلے کیا آتا ہے کیوں اس طرح سے D D سے پہلے آتا ہے C تو یہ ہمارا آنسر بن گیا ہے اگر ہم نیکس سٹپ پر دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے سارے کو منس وان کی یہاں پر کیا تھا B یہاں پر تھا A اور یہاں پر تھا C D تو یہ question تھا تو یہ اس کا آنسر بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر ایک alphabet کو ایک سٹپ ہمیں کام کرنا ہے تو دو ٹائپ آپ نے پڑھے code in decoding میں کیس طرح سے آ سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ یہ ہے یہ تھرڈ ٹائپ ہم ڈسس کریں گے اگلے بڑے میں آج لیے خلال اتنا ہی شکریہ دعوoga کام کرننیه